بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن عبدو و یاکن استائین زرہ جو ویٹرز ہیں پلیز تھوڑی دے دس پنٹ آپ نے ٹھائلنا ہے جو ویٹرز ہیں کوئی موپنڈ نہ کریں بزرہ دس پنٹ میں نے آپ سب سے بات کر لی ہے اچھا جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج یہاں آنے کا آج خوش آمدد بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ شاکت حانم کی ذکاة اکٹھی کرنے کی افتاری پہ آج آپ یہاں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے بعد میں اپنی ٹیم جو ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر آرسن جو کے ٹیم لیڈرز ہیں اس شاکت حانم کینسر ہاسپٹل کے میں آج ان کو بھی خراج تحسیم پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ان دونوں کی ٹیم نے شاکت حانم کو وہ عزاز دلوایا جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل ایک سیٹیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ دنیا میں بڑے کم ہاسپٹلز میں کوئی ملتی ہے اور جب یہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی سیٹیفیکیشن مل جاتی ہے تو آپ سیٹیفائے ہو جاتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ہاسپٹل اس سیٹیفیکیشن کرنے میں یہ ہماری جو ٹیم تھی ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر آسن کی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے انہوں نے جس طرح ہاسپٹلز کی سٹینڈرز منٹیننے کی امپروو کیے وقت کے ساتھ ساتھ اور آج شوکت خانم کی جو سب سے بڑی بات یہ نہیں کہ اس کو یہ سیٹیفیکیشن ملی ہے اس کی یہ بڑی بات ہے کہ ایک چیارٹی ہاسپٹل کو یہ سیٹیفیکیشن ملی ہے ایک وہ ہاسپٹل ایک وہ ہاسپٹل جہاں 75% جو وہاں کینسر کے مریض ہیں ان کا مفتلاج ہوتا ہے یعنی کہ ایک وہ ہاسپٹل جو کہ غریبوں کا مفتلاج کرتا ہے ان کی جو سب سے بڑی کالٹی اور ان کی جو جو آج ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے غریبوں کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا علاج فرام کیا ہاسپٹل میں یہ ان کی سب سے بڑی ان کی سب سے بڑی اچیفمنٹ ہے دیکھیں ایک ہاسپٹل جو پیسہ بنانے کے لیے بنتا ہے یعنی جو پروفٹ بیکنگ ہاسپٹلز ہوتے ہیں اس میں تو امیر لوگ آتے ہیں تو ان سے تو آپ پیسہ لے کے یہ کر سکتے ہیں لیکن ایک وہ ہاسپٹل جو کہ مجورٹی سیونٹی فائی پسنٹ غریبوں کا علاج کرتا ہے دوسری طرح وہ کینسر کا علاج کرتا ہے جو سب سے مہنگا علاج ہے ادھر ان کی اچیفمنٹ ایک جو انہوں نے دو سال پہلے شوکت خانم کو یہ سیٹیفکیشن دلوائی اور آپ اگلے مہینے پشاور کا جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہے اس کی سیٹیفکیشن ہونے لگی اور انشاءاللہ اس کو بھی ملے گی تو اس کا مطلب وہ سارے پختون خواہ میں واحد ہاسپٹل ہوگا جس کو ایک انٹرنیشنل سیٹیفکیشن ملے گی جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی میں آپ سب کو کیونکہ آپ ہر سال آتے ہیں اور دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں یہ بھی وہ اس وقت پاکستان مشکل حالات میں ہے معاشی طور پہ لیکن ابھی تک جتنے بھی ہمارے دینر تین زکاة کی افتاریاں ہوئی ہیں تینوں افتاریاں میں پچھلے سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے یعنی زیادہ پیسہ کٹھا گیا تو جنر ہماری قوم کے اندر کئی کمزوریوں بھی ہیں لیکن ہماری قوم کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے اور یہ جب بھی ہم نے اس کو صحیح ہارڈنس کر دیا اور انشاءاللہ یہ حکومت کرے گی تو یہ قوم اٹھ جائے گی کیونکہ اس قوم میں قربانی کا جذبہ ہے میں آپ کو ایک انسیڈنس بتاتا ہوں ایک ہمارے بہت بڑے انٹیلیکچل تھے ڈاکٹر شواک احمد ڈاکٹر شواک احمد چائنہ گئے سکسٹیز میں اور وہ چیمن ماؤ کے بہت بڑے ان کے ایڈمائر تھے کیونکہ چیرمن ماؤ ایک ریولوشنری تھے جو چائنہ کو آپ سب جانتے ہیں کہ جو چائنیز ریولوشن تھی جو چیرمن ماؤ اس کے لیڈر تھے تو یہ اس کو ملے گئے تو یہ ذرا اور سے سنیں یہ ڈاکٹر شواک احمد نے مجھے بتایا کہتے کہ چیرمن ماؤ ہر سال وہ یینگسی ریور کو کروس کرتا تھا اور ساری جو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے تو اس کو دیکھتے تھے اور پھر جب وہ دریاء کو سوئم کر لیتے تھے تو پھر اس کے بعد ان سے ہاتھ ملاتے تھے لائن میں کھڑے ہوتے تھے لوگ تو ڈاکٹر شواک نے کہا کہ میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے جب میری باری آئی تو چیرمن ماؤ نے میرے سے ہاتھ ملا کے پوچھا کہ where are you from تو انہوں نے کہا میں پاکستان سے ہوں تو یہ سنیں ذرا تو جب چیرمن ماؤ نے سنا کہ کہ ڈاکٹر شواک پاکستان سے ہے تو انہوں نے کہا it's a great country بہت زبردست ملک ہے تو ڈاکٹر شواک تھوڑی دیر hesitate کیا کہ کہیں وہ تنس دوں نہیں کر دیا تو چیرمن ماؤ نے پھر ایک واقعہ بتایا کہ کیوں تمہارا ملک عظیم ہے انہوں نے کہا کہ میرا ایک چائنیز ان دنوں میں کراچی کیپٹل تھا تو میرا جو ambassador تھا چائنہ کا وہ کراچی میں اس نے مجھے یہ واقعہ بتایا تو کہتا وہ بریج کھیلتا تھا ایک پاکستانی کے ساتھ تو کہتا وہ پاکستانی کے ساتھ گھر بھی تھی بریج کھیل رہا تو وہ تھوڑی دیر کے بعد دوسر خانے میں جاتا تھا اور اپنے پر پانی پھینکے واپس آکے پھر بریج کھیلتا تھا تو اس نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا کہتا تم آرام سے جا کے اگر لوگوں کے سامنے نہیں تو کبرے میں جا کے پانی پیلو کون تمہیں کچھ کہے گا تو اس کہتا جو اس نے کہا نا کہ نہیں میں تو اللہ کا اکاؤنٹبل ہوں یعنی اللہ میرا اعتصاب کر رہا ہے تو اس نے تب ایک بات کہی اس نے کہا جن لوگوں کے اندر اس طرح کا جذبہ ہے جن لوگوں کے اندر یہ ایک ایک سپیرٹ ہے سیکرفائز کی کہ اپنا کھانا نہیں کھا رہا ایک اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا تمہیں نہیں پتا وہ بڑی عظیم قوم ہے تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے اس کی تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو شوقت خانم ہے یہ اس عظیم قوم نے بنایا ہے ہسپٹل جس نے قربانیاں دی ہیں پیسے دی ہیں پیسے دے کے بنایا بھی اور ہر سال چلا رہے ہیں پیسے دے کے یہ ایک عظیم قوم صرف کر سکتی ہے دنیا کے اندر آپ کہیں دنیا میں مجھے کینسر ہسپٹل بتا دیں کہیں کہیں دنیا کے اندر ایک پرائیوٹ کینسر ہسپٹل بتائیں جو عوام نے بنایا ہو اپنے پیسے سے اور پھر ہر سال عوام غریب مریضوں کا مفت علاج کروانے کے لیے پیسے دیتی ہے کوئی ایسا ہسپٹل نہیں ہے دنیا میں پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک کروڑ روپے ہمارے پاس بینک میں تھا جب ہم نے ستر کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا آج سے تیس سال پہلے ایک کروڑ روپے بینک میں تھا ستر کروڑ روپے کا پروجیکٹ شروع کیا ایک دن پروجیکٹ نہیں رکا پیسے کی کمی سے تین سال میں ہسپٹل بنا تین سال میں اور اس کے بعد جو ستر کروڑ میں ہسپٹل بنا تھا اس سال کا بھی ڈاکر فیصل نے آپ کو بتایا اس سال اس کا خسارہ پجتر فیصد مریضوں کا کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرنے پہ صرف جو خسارہ ہے وہ ہے چھے عرب چھے سو کروڑ روپے سال کا خسارہ ہے تو چھے سو چھے عرب سال کا خسارہ اس ہسپٹل کا ہے جو ستر کروڑ میں بنا اور ہر سال یہ میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے میری قوم کے اوپر کہ ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتی ہے میری قوم خواتین حضرات ایک ہے انسانی معاشرہ ایک ہے جانوروں کا معاشرہ قرآن میں یاد رکھیں کہ اللہ نے انسانوں کو فرشتوں سے اوپر بنایا ہے سب سے عظیم مخلوق اشرف المخلوقات فرشتوں کو کہتا ہے انسانوں کے سامنے جھکو اور جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ میں نے انسان کو وہ چیزیں دیے جو تمہیں فرشتوں کو نہیں دیے تو میں آپ کو یہ جو فرق بتانا چاہتا ہوں انسانی معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں فرق کیا ہے انسان کے معاشرے میں انسانی معاشرہ دو طرح فرق ہے صرف دو طرح جانوروں کے معاشرے سے انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے اور انسان کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں نہیں ہوتا one might is right survival of the fittest وہ نہ رحم ہوتا ہے نہ انصاف ہوتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی یہ ازمائیں کہ آپ اچھے سے اچھے ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے چلے جائیں اپنی فیملی کو لے کے اور اس سے آپ کو کتنا خوشی ملے گی اور آپ وہی پیسہ ایک ہفتہ غریب خاندان کے اوپر خرج کر دیں اور ان کو کھانا کھلا دیں آپ کو انسان کیونکہ انسان کی روح ہوتی ہے اندر سے آپ کو خوشی جب ملے گی جب آپ دوسرے انسانوں کے لیے کچھ کرتے ہیں میں اللہ نے مجھے کرکٹ میں بڑی کامیابی دی بڑی بڑی کامیابی ملی لیکن مجھے کبھی وہ خوشی نہیں ہوئی کسی بھی کرکٹ کی کامیابی سے جو مجھے خوشی ملی جب شوکت ہانم کینسر ہسپلٹ کے دروازے کھلے 29 دیسمبر 94 میں اور ابھی بھی جب بھی میں شوکت ہانم جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں لوگوں کا علاج ہو رہا ہے تو وہ ایک مجھے اندر سے سکون ملتا ہے خوشی ملتی ہے ایک میں نے ایک چھوٹا سا انسیڈن پڑھا تھا ایک ایک خاتون نے لکھا اس نے کہا میں میرے باپ اور بھائی ہم سرکس سرکس دیکھنے جا رہے تھے تو ہمارے آگے لائن میں ہم کھڑے تھے ٹکٹ لینے کے لیے تو آگے ایک مزدور تھا اور اس کے پانچ بچے تھے اور اس کی بیوی وہ بھی لائن میں کھڑے تھے ٹکٹ لینے کے لیے تو کہتا ہم دیکھ رہے تھے ان کو اتنی خوشی ہو رہی تھی وہ مزدور بڑی مشکل سارا دن کام کرتا ہوگا دھیاری لگاتا ہوگا خون پسینہ ایک کرتا ہوگا تو اس کو ایک چھوٹی ملی ہوگی تو اپنے خاندان کو لے کے آرہا تھا سرکس دکھانے تو کہتا ہم سامنے خوش ہو رہے تھے بچے بھی خوش تھے پہلی دفعہ دیر کے بعد باہر نکلے ہوں گے وہ آدمی بھی خوش بیوی بھی خوش تو کہتا ہمارے ٹکٹ لینے پہنچے تو پتا چلا کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور وہ اس کو ایک ٹکٹ دو ٹکٹ کے لیے پیسہ نہیں تھا تو کہتا ہم ان کی بیٹی بتاتی کہ ایک دم مایوسی آگئی تو کہتا ہم ان کا باپ دیکھ رہا تھا تو اس نے باپ نے اپنی جیب سے پیسے گرائے اور اٹھا کے اس کو مزدور کو دیتے کہتا ہی آپ کے پیسے گر گئے جیب سے تو وہ مزدور نے جا کے اور بچوں نے جا کے وہ سرکس دیکھ لی کہتی لیکن جو پیسہ انہوں نے خرچ کرنا تھا یہ سرکس نہیں دیکھ سکے تو یہ واپس آگئے گھر تو وہ لڑکی لکھتی ہے کہ کہتی کہ لیکن ہمیں جو خوشی ہوئی وہ مزدور اور ان کے بچوں کو جو خوشی ہوئی اندر جاتے ہوئے وہ زیادہ تھی ہماری سرکس پہ جانے سے اور دوسرا یہ کیونکہ یہ انسانیت ہے انسان جب ایک انسان کے اندر سے خوشی نکلتی ہے جب انسانوں کے لئے آپ کچھ کرتے ہیں انسان جب لوگوں سے لیتا ہے وہ صرف جسمانی طور پر اپنی ضرورتیات پوری کرتا ہے لیکن جب وہ دیتا ہے انسانیت کے لئے تو وہ اللہ کا کام کرتا ہے اس کو اندر سے خوشی ملتی ہے سکون ملتا ہے اور دوسری چیز جو انصاف ہے وہ تو بڑا سمپل ہے آپ فلم میں دیکھتے ہوں گے کوئی بھی فلم کامیاب نہیں ہوتی جدر ظالم چیز جاتا ہے انڈ میں ہمیشہ جب ظالم ہارتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں یعنی وہ اس کو ٹریجڈی کہتے ہیں جدر ہاک ہار جاتا ہے باطل سے تو وہ فلم ٹریجڈی ہوتی ہے لوگ انجوائنی کرتے ہیں تو فلم لوگوں کے اندر سے خوشی ملتی ہے جب وہ معاشرے میں انصاف دیکھتے ہیں اور انسانیت دیکھتے ہیں تو یہ جو شوقت ہانا میں یہ ایک سٹوری ہے انسانیت کی یہ لوگوں کی سٹوری ہے کہ لوگوں نے مل کے ساری قوم نے سکول کے بچوں نے کانٹریبیوٹ کر کے پاکستان میں ہسپیٹل بنایا اور پھر آج یعنی جو کوئی میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی دنیا میں مارکٹنگ فرم لیا ہو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ سال میں چھے عرب روپیہ اکٹھا کر کے دکھا دے جو خسارہ ہو کون سا دنیا میں ادارہ چل رہا ہے جو پچاس بلین ڈالر کا لاؤس کرتا ہے پچاس بلین ڈالر کا لاؤس کرتا ہے سلانہ غریبوں کے علاج پہ لیکن یہ میرا امان آئی کہ اس لیے چل رہا ہے کہ ہم نے یہ پہلے دن ہم نے یہ تیہ کیا تھا میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا جب میں لوگوں سے پیسے کٹھے کر رہا تھا میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ یہاں ستر فیصد مریضوں کینسر کے مریضوں کا مفتلاج ہوگا جو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ہوگا مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ بیس ڈاکٹرز ہم نے انوائٹ کی ہے لاہور میں یہ جب بنانے سے پہلے تو ابھی بھی ہمارے رزاق داؤد ہمارے کامرس منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے بورٹ پہ تھے شاکت تین ایکس فورن منسٹر وہ بھی بورٹ پہ تھے ڈاکٹر پرویز احسن وہ بڑے لاہر ہے وہ بھی تھے سب کے سامنے بیس ڈاکٹرز میں سے انیس نے کہا کہ کینسر ہاسپیٹلی نہیں بن سکتا پاکستان میں اور ایک نے کہا لیکن بن جائے گا لیکن غریبوں کا علاج مفت نہیں ہو سکتا تو یہ جو یہ جو ہم کئی دفعہ اکل کے غلام بن جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو جو لوجکلی چیز یا جو ریشلی چیز نہیں ہو سکتی وہ کرو ہی نہ یہ جو آئیڈیلیزم ہوتی ہے یہ ایمان کی وجہ سے آتی ہے کیونکہ انسان کی عقل کئی جگہ رک جاتی ہے جا کے اور کون سمجھ رہا تھا تب کہ ایک ہاسپیٹل بنے گا بھی پھر چلے گا اچھا پھر جب بنا تو ساروں نے شور مچھا دی اب چلے گا نہیں چل بھی گیا سب نے کہا غریبوں کا علاج نہیں ہوگا غریبوں کا بھی علاج ہو گیا اب چوبیس سال سے سیونٹی فائی پجہتر فیصد مریضوں کا یہ ہاسپیٹل مفتلاج کرتا اور ماشاءاللہ اس کے بھی لوگوں نے پیسے دیئے پھر شوکتحانم پشاور بھی کھڑا ہو گیا یعنی یہ علیدہ چھے عرب کا لوس علیدہ اس کے علاوہ شوکتحانم پشاور کے بھی پیسے کٹھے کیے وہ ہاسپیٹل بھی کھڑا ہو گیا اور وہ ہاسپیٹل پہلے شروع تھا کیمو تھرپی کرنے اس کے بعد اب ریڈیئیشن اکپنٹ آ گئی ہے سارے لہور کے نورت پہ شمال میں افغانستان تک سب سے مارڈن فسیلٹی اب شوکتحانم کینسر آسپل پشاور ہے اور انشاءاللہ اکٹوبر میں آپ سرجری بھی شروع ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کے میں وزیراعظم بن چکا ہوں کوئی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لے رہا ہاسپیٹل کے لیے صرف عوان سے کٹھا کرتا ہوں اور انشاءاللہ جو کراچی کا ہاسپیٹل ہے وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو گئی ہے وہ لہور سے دگنا کپیسٹی کا ہاسپیٹل بن رہا ہے اور وہ سارے پاکستان میں سب سے مارڈن ہاسپیٹل اب ہمارا کراچی میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو گئی ہے وہ بننا شروع ہو گیا تو وہ تیسرا ہاسپیٹل بن جائے گا تو میں خواتین حضرات آج پھر سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہر سال آئے چھوٹی سی افتاری شروع ہوئی تھی زکاة کی مجھے آدھا مشکل سے پچاس لوگ آئے تھے پہلی دفعہ آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج اتنی زیادہ پبلک کو یہاں دیکھ کے اور میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں لوگوں نے جو ڈینیشنز دی ہیں آپ کا جو بار بار آ کے شوکتانم کو ڈینیشنز دیتے ہیں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں اس پروجیکٹ کو اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ قوم کو حوصلہ دیتے ہیں قوم کو حوصلہ دیتے ہیں یہ جب ہم سب سب اتنے تباہی ہو گئی مارے گئے ایک تو وہ جو آج سارے جمع ہوئے ہوئے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے تو یہ سارے جو وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں بدقسمتی سے کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا ملک آگے نہیں بڑھا اور آج یہ آپ سب وہ لوگ ہیں جو ہوپ ہیں پاکستان کی جو آپ کو دیکھ کے یہ ہسپیلز دیکھ کے لوگوں کو یہ ہوپ ملتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ملک آپ دیکھیں گے یہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ وہ آدمی ہے جب ایک وقت میں کہتا تھا جی وہ ورلڈ کپ نہیں آپ جیت سکتے سارے کہتے تھے ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے فیفٹی ٹو ون تھا ہمارا ورلڈ کپ کا جیتنا چاہے ہم جیتے پھر لوگوں نے کہا ہسپیلل ہی بن سکتا پھر انہوں نے کہا اقتدار میں نہیں آ سکتا دو ٹو پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی نہیں آ سکتی اور اب اور اب وہ پاکستان ہم نے سنبھال ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے مشکل حالات پہ ہمیں ملا پاکستان سب سے تاریخی ستر سال میں سب سے بڑا کرزہ سب سے بڑے خسارے اس کے باوجود میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سارے خطے میں جو ملک سب سے تیزی سے اوپر جائے گا وہ انشاءاللہ ہمارا پاکستان ہے انشاءاللہ